آج کے میرا ویلوگ کراچی ٹو اسلام آباد ائر سیال سے ٹریولنگ کے حوالے سے ہے ائر سیال پر ٹریولنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے فضائی عملہ تمام مسافروں کو خوش حمدید کہتے ہیں محمد ائر سال سبتان محمد احمد جنرے دنر کے عملے کی شانت سے ہم آپ کو پرواز نمبر ایک دو دن جیسے اسلام آباد محمد کیلئے دنر پر کشاملی کے لئے ضروری ہدایات کے بعد فلائٹ رنوے کی جانب بڑی اور رنوے سے ہوتے ہوئے ٹیک آف کیا ٹیک آف کرنے کے بعد قبطان نے اپنے عملے کا تعارف کروایا اور تمام مسافروں کو خوش حمدید کہا اور اپنے سفر کے حوالے سے ضروری ہدایات مسافروں کے ساتھ شیئر کی جس میں رستے کا روٹ اور رستے کا موسم شامل ہے دورانے سفر فلائٹ موسمی خرابی کی وجہ سے ناہموار ہوئی جس کے متعلق قبطان نے مسافروں کو آج پرواز کے بعد ہم دائے جانے پڑے اس وقت ہم ٹینززار فٹی گنسیے پرواز کر رہے ہیں ہماری زیمینی آفتا افتا تکیبا نصر کلیمیٹر پی نیٹ ہے اس افتا تک پرواز کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اسلامباد پاکستان کی مطام کے بعد دو وقت کچھ بارہ منت پروز ہیں سنگر لاستے میں میں کس دے زمان بادلوں کے سامنے اس وقت پرواز میں نامبار ہو رہی ہیں اسلامباد کے مرحبات مجھ بادر دکھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اسلام بات پر انترتے ہوئے بھی پرواز کچھ ناموار ہوگی کیونکہ تطعیر من پر کوئی جسی پریشانے کے باعث کہیں ہیں ہم اس وقت سکھر اور ملتان کے پاس سے پرواز کرتے ہیں ہمارا روت میاں والی کی جانے کے راستے ہیں ہم بیئی خان میاں والی اور محسوس ہوتے ہیں انشاءاللہ اسلام بات پر جانے کے راستے ہیں امید کرتا ہوں کہ میرا اب لاب کی چیزیں اقوالے ہم صورت ہوگا راستے سے مجمعین ہوں گے فلائٹ جیسے جیسے اسلام آباد کے قریب ہوتی گئی تو موسمی صورتحال خراب ہوتی گئی جس کی وجہ سے فلائٹ شدید ڈربنس کا شکار ہونے لگ گئی جس کی وجہ سے مسافروں میں بیچے نہیں بڑی لیکن کپتان نے مسافروں کو قبل از وقت اسلام آب سے مقابل اس سکت اسلام آباد میں موسم حبر علود ہے اور بارش اور مقصد بارش ہو رہی ہے ممید کرتا ہے کیونکہ زیادہ دشواری کے سامنہ نہیں کرنا پڑے گا مگر موسم زیادہ خراب ہوتا ہمیں کچھ تیم کیلئے ہواں میں ہول کرنا پڑے گا اس کے لئے میں آپ کو دوبارے سبا کریں انشاءاللہ کی توجہ وقت شکریہ موسمی خرابی بارش اور تیز ہواوں کے باعث پلائٹ اسلام آباد لینڈ کرنے میں کافی دشواری کر رہی تھی جس کے باعث کپتان نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد کے اطراف میں پندرہ سے بیس منٹ ہولڈ کریں گے موسم صاف ہوتے ہیں اسلام آباد لینڈنگ کیلئے جائیں گے کپتان کے اعلان کرنے کے بعد فلائٹ ٹربلس کا شکار ہوتی رہی اور ٹربلس کی وجہ سے نیو مسافر جو پہلی مرتبہ فضائی سفر کر رہے تھے ان میں بچینی سی پیدا ہو گئی لیکن عملے کی جانب سے انہیں اگاہ کیا گیا کہ یہ موسمی خرابی کی وجہ سے نارمل ٹربلس ہے لیکن اکثر و بیشتر مسافروں کے چہروں پہ پرشانی دیکھا گئی موسم کی اس خرابی کے باعث فلائٹ پندرہ سے بیس منٹ ازامیں ہولڈ رہی جس کے بعد موسم کلیر ہوا اور ویزیبیلٹی ٹھیک ہونے پر گراؤن کلیرنس ملتے ہی کپتان نے فلائٹ کا روح رنوے کی جانب کیا اور بخیر و افیت فلائٹ کو اسلام آباد لینڈ کروا دیا لینڈ کرنے کے بعد فضائی عملے نے مسافروں کو اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر خوش آمدید کہا اور ایک مرتبہ پھر سے ائر سیال کو منتخب کرنے کے حوالے سے اگاہ کیا یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا وی لاغ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویلاغ کو لائک اور شیئر کریں گے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میرے اس ویلاغ کو سبسکرائب کریں گے